اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اس تحریر کا عنوان ہے ایک بزرگ اور چور دوستو اس تحریر کو آپ لازمی سنیں ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حج پر گئے ہوئے تھے ایک جگہ جا رہے تھے ان کا تھیلہ ان کے ہاتھ میں تھا ایک نوجوان آیا اور ان سے ان کا تھیلہ چھینا اور بھاگ گیا ذرا آگے گیا تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا گیا جیسے بینائی چلی گئی اس نے رونا شروع کر دیا لوگوں نے اسے پکڑا اور پوچھا کہ کیوں روتے ہو نوجوان کہنے لگا میں نے فلان جگہ پر ایک بڑھے میاں کا تھیلہ چھینا ہے اور مجھے لگتا ہے وہ کوئی مقبول بندے تھے کہ میری بینائی چلی گئی مجھے ان کے پاس لے چلو میں ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں چنانچہ لوگ اس کو اس جگہ پر لے گئے وہاں وہ بزرگ نہیں تھے قریب ہی ایک حجام تھا اس سے پوچھا تو کہا کہ وہ نماز پڑھنے آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں آپ اگلی نماز تک انتظار کریں میں نشاندہی کر دوں گا اگلی نماز تک وہ بزرگ آ گئے اس حجام نے ان کی نشاندہی کر دی اب وہ نوجوان ان سے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا حضرت آپ مجھے معاف کر دیں مجھ سے غلطی ہو گئی میں بڑا شرمندہ ہوں اور توبہ کرتا ہوں اب وہ بزرگ فرمانے لگے کہ اے نوجوان میں نے تو آپ کو اسی وقت معاف کر دیا تھا جب بار بار اس نے معافی مانگی اور بار بار انہوں نے کہا کہ میں نے تو اسی وقت آپ کو معاف کر دیا تھا تو لوگ بڑے حیران ہو گئے کسی نے پوچھا حضرت اس نے آپ کا تھیلہ چھینا اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے اسی وقت معاف کر دیا تھا وہ بزرگ کہنے لگے ہاں مجھے ایک خیال آ گیا تھا جس کی وجہ سے میں نے معاف کر دیا تھا پوچھا کیا خیال آ گیا تھا اس نے کہا کہ میں نے علماء سے مسئلہ سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کو حساب و کتاب کے لئے پیش کیا جائے گا جب تک پوری امت کا حساب و کتاب پورا نہ ہو جائے گا میں اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا میرے دل میں خیال آیا کہ اس نے میرا تھیلہ چھینا اگر میں نے معاف نہ کیا تو قیامت کے دن میرا یہ مقدمہ پیش ہوگا اور جتنی دیر اس مقدمے کے فیصلے میں لگے گی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں جانے میں اتنی دیر ہو جائے گی میں نے اس نوجوان کو معاف کر دیا کہ نہ مقدمہ پیش ہوگا اور نہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں جانے میں دیر لگے گی اللہ پاک کرے کہ ہمیں بھی اس نسبت کا لحاظ ہو جائے اور ہم سب لوگ بھی اپنے جھگڑے سمیٹ لیں ہم نے آج زندگی کے اندر کتنے معاملات کو بکھیڑا ہوا ہے تو ناظرین اس تحریر کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ باتیں کسی کے دل میں اتر جائیں جزاک اللہ خیر